ویلکم ٹو اون لنر اوف لائن گیاں چنل مائی نیم از گورا دوستو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لئے میں جوب سے لیڈیر انفرمیشن لے کر آتا ہوں چاہے وہ گورنمنٹ جوب ہو یا پرائیوٹ جوب ہو میں دونوں کی انفرمیشن لے کر آتا ہوں موشلی میں فوکس گورنمنٹ جوب پر رکھتا ہوں دوستو میرے چینل کے تھرو بہت سارے لوگوں کی گورنمنٹ جوب بھی لگی ہے اور پرائیوٹ جوب بھی لگی ہے آج وہ اپنے کام پر بیٹھے ہیں اپنی جوب پر بیٹھے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں دوستو میرے سے کمنٹ بکس میں بہت سارے لوگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے کے سوال پوچھتے ہیں کریئر سے لیٹڈ سر میں دسوی پاس ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے دسوی کے بعد گیاروی نہیں کری میں گیاروی میں فیل ہو گیا میں نے آئی ٹے کر رکھا ہے میں نے پولو ٹیکنک کر رکھا ہے سر میں ٹیچنگ لائن میں کیسے جاؤں بی ایٹ کے بعد کیا کروں سیٹ ایٹ کے بعد جوب کیسے لگتی ہے سیٹ ایٹ جو کیسے کلیئر کرتے ہیں کیا کیا آتا ہے سیٹ ایٹ میں آپ کے کریئر سے لیٹڈ ایک بھی سوال ہوگا میں اس کا آپ کو جواب دوں گا تو آپ کیا کریں کمنٹ بکس میں اپنا سوال منشن کریں میں اس پر ویڈیو بناوں گا ہفتے میں دو ویڈیو یا ایک ویڈیو لے کر آوں گا آپ کے کریئر کے سوال سے لیٹڈ سو یہ کیو این اے سیریز میں نے بنائی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو سیریز اچھے لگے تو کمنٹ بکس میں بس ایک بر منشن کر دینا ہاں سر آپ صحیح کام کر رہے ہو میں اسے کنٹینوی رکھوں گا ادروائز میں اس کو جو ہے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر کے اور جو ہے اپنی کھالی گورنمنٹ جو اپسے لیٹڈ انفورمیشن ہی آپ کو دوں گا تو دوستو تو آگے بڑھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے میرے سے سوال پوچھیں آگے بڑھوں گا اس کے لیکن اس سے پہلے بتا دوں اگر آپ ہمارے چینل سے ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو آپ اسے جڑ لیں ہمارے چینل سے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جو بیگل میں بیل آئیکن آئے گا اس پر کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے جو ہے نوٹفیکیشن میس ہو سکتے ہیں دوستو ہمارے چینل سے ایک لاکھ بائیس ہزار سے زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں کیوں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ چینل پر وشواس ہے لوگوں کو ہم نے لوگوں کی جوب لگائی ہے اس لئے لوگوں کو وشواس ہے اس لئے وہ ہمارے چینل سے جڑے ہیں تو اگر آپ کو بھی جڑنا ہے تو جڑ سکتے ہیں پہلے سوال کیوں اور بڑھتے ہیں جنہوں روحید جی نے میرے سے پوچھا کی سر باروی میں آٹو موبائل سبجیک کے ساتھ پیسٹ پرسن مارکس ہے میرے اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو میرا کیا انسر تھا بہتر ہوگا کہ آپ آٹو موبائل سے سمبندت کوئی پروفیشنل ٹریننگ کورس کریں اور اسے سیلف ایمپلویمنٹ کے طور پر بھوشیے میں اپنا ہے کیونکہ دوستو آپ جو ہے پرائیویٹ جوب کریں گے تو جو ہے آٹو موبائل میں موشلی جو ہے پرائیویٹ جوب بھی ملتی ہے اگر آٹو موبائل میں جائیں گے تو کتنی سیلری مل جائے گی بیسے جار تیسے جار لیکن آپ سیلف ایمپلویمنٹ کریں گے تو آپ جو ہے قریباً اسی سے نبی ہجار رپے منتلی کما سکتے ہیں اس کے بعد نیکس جو سوال ہے آرچنا جی نے میرے سے پوچھا کہ سر بی اے کر چکی ہوں اور آگے چل کر ٹیچنگ میں پروفیشنل بنانا چاہتی ہوں کرپیا بتائیں کہ کس طری سے کس طری سے یہ اپنا پورا ہو سکتا ہے تو میں نے ان کو سججس کی کہ بی ایڈ کریں پھر سی ٹی ٹی ایگزام کلیے کریں اس کے بعد آپ جو ہے ٹیچنگ کی پوچٹ کے لیے اپلائی کریں اس دونوں نے آپ پرائیویٹ جوب کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ جوب کا آپ جو ہے ایکسپیرینس لے لیں گے تو آپ کی جو ہے گورنمنٹ جوب میں آپ کا جو ہے فائدہ آپ کو مل جائے گا نیک جو سوال ہے ایمکوم کرنے کے بعد یہ آجے جی نے پوچھا تھا ایمکوم کرنے کے بعد جوب کر رہا ہوں کیا میں الل بی کر سکتا ہوں ہاں آپ کر سکتے ہو جو بڑی بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے اس میں جو ہے آپ کو پچاس پرسنٹ دینے ہوتے ہیں پچاس پرسنٹ مارک سے آپ کے گردیوشن میں تو آپ جو ہے الل بی کر سکتے ہیں اس کے بعد بہت سارے اپشنز ہیں ادھر اپشنز ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی وہاں سے آپ کم پرسندیز میں بھی کر سکتے ہیں نیک جو سوال ہے ایم بے کر چکا ہوں اور میں کمپیٹیٹیو اگزام کے جریعے بہتر جو پانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا میں صحیح دیسا میں ہوں ہاں ہماری رائے کی آپ بالکل شہی دیسا میں ہیں لیکن ہر کمپیٹیٹیو اگزام کی جو پرکرتی ہوتی ہے نا پارٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے مال لیجی آپ سی جیل کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں جڑ جائیں اس کو ہنڈر پرسنٹ دے اپنا میں آپ کو کیا بولوں کی آپ اگر ایک بار جڑ گئے اس سے آپ نے اپنا ہنڈر پرسنٹ دیا تو آپ کا جو ہے ایکزام جرور کلیر ہوگا یہ میں جو ہے اپنے ہنڈر پرسنٹ جو ہے ایکسپیرینٹ سے بول رہا ہوں اس کے بعد میں اکتیش ورشے ہوں یہ بھی میرے سے ایک سوال پوچھا تھا مندیکہ جی نے مندیکہ جی اکتیش ورشے ہیں جنرل کٹیگری کی لیڈی تھی سو انہوں نے میرے سے سوال پوچھا کہ میں اکتیش ورشے ہوں مجھے کوئی ایسا کم سمیہ کا ٹریننگ کورج بتا دیجئے تو میں نے ان سے کیا بولا کہ آپ ایسا نہ کیجئے آپ ایک چھوٹا کام کیجئے آپ سیلف ایمپلومنٹ کے بارے میں سوچئے جو کم پونجی میں کم پیسہ لگا کر آپ گھر بیٹھے شروع کر سکتے ہیں بس ان کے لئے میرا سوال یہی تھا اس کے بعد جو ہے ایک بات بتاؤں دوستو کہ اگر آپ کو یہ کم اچھا لگا تو پلیز کم بوکس میں بس ایک بار مینشن کر دینا کی سر ہاں صحیح ہے اور آپ کے کریئر سے لیٹڈ کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی آپ جو ہے مینشن کرے کم بوکس میں میں پاس سوال اٹھاؤں گا آپ کے ویکلی جو ہے اس پر ویڈیو بناوں گا آپ کا نام لکھوں گا بگل میں اس پر ویڈیو آپ کے لئے جرور بناوں گا سو دھنیواز دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کے جو ہے جیسے لوگوں نے سوال پوچھے تو ان تک بھی یہ سوال پوچھ جائے کیا پتا ان کے بھی اسی طریقے کے سوال ہو بسند میں یہی بولوں گا دھنیواز دوستو